نمسکار رڈی سی نیو چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ بھی سی اے اور این پی آر کا سمرتھن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی حصلہ مل سکے کہ ہم سی اے اور این آر سی کے سمرتھن میں بڑے سے بڑے ویڈیو اور بڑے سے بڑی خبر لی لے کر آتے رہے وہی مہاراشت راجے سے بڑی خبر آ رہی ہے ادھو تھاکرے کی سرکار کو لے کر کہ ماہ اکھاڑی کی سرکار میں اب پوری طرح سے مت بھید شروع ہو چکا ہے اور ادھو تھاکرے راشتہ وادی پارٹی شیو سینہ کی اور سے مہاراشت راجے میں این پی آر اور سی اے لابو کرنے والے اور انہوں نے بڑا بیان بھی دیا ہے جس کے بعد میں بڑے پی کافی زیادہ خوش نظر بھی آ رہی ہے اور بڑے پی کا بھی ماننا ہے کہ ادھو تھاکرے دھیرے دھیرے پھر سے بھاج پا کی اور لوٹ رہے کیونکہ ادھو تھاکرے کی ماہ اکھاڑی کی بنی سرکار ان سی پی سیو سینہ اور کانگریس کے پارٹی تینوں نے گھٹ بندن کر مہاراشت راجے میں سرکار بنائی تھی اور سرکار بننے کے بعد ہی مت بھید شروع ہو چکے تھے ان پی آر اور سی اے کو لے کر وہیں ان سی پی پارٹی کے برمکھ لیتا سرد پوار کا بیان تھا کہ اگر ادھو تھاکرے سی اے اور ان پی آر کا مہاراشت راجے میں سمرتن کریں گے تو ہم پارٹی سے بگاوت کریں گے اور گھٹ بندن کو بھی توڑ دیں گے جس کا کڑا جباب دیتے ہوئے ادھو تھاکرے اور آدھو تھاکرے نے اعلان کر دیا تھا کہ مہاراشت رہ میں ان پی آر کو لاغو ہونے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے دوسری طرف رازدانی ڈلی کے اندر کل رات سے ہوئی انسا کے بعد یوگی آدھو تھے ناتھ اور مہاراشترہ سی اے ام ادھو تھاکرے کا بڑا بیان آتا ہوا نظر آرہا ہے وہی رازدانی ڈلی کے سی اے اروین کیزریوال اور مہاراشترہ کے سی ام ادھو تھاکرے یوگی آدھو تھاکرے یوگی آدھو تھاکرے کی راجنیتی کو اپنانے کے لیے تیار ہو چکے اور جس پرکار اتر پردیس راجے میں یوگی آدھو تھے ناتھ کا ڈنڈا چلا تھا اسی پرکار اب ڈلی اور مہاراشترہ میں بھی ڈنڈا چلے گا دیدروئی اور مسلموں پر وہی رازدانی ڈلی کے اندر جس پرکار سے خبریں آ رہی ہے سامنے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ساہین بار کے اندر ہائی کوٹ اور انیہ پارٹیوں کے دوارہ جو وارتہ لاب اور چرچائے کی جاری تھی سانتی کو لے کر اسی کے اندر ہی پنپ رہی تھی دلی کی گھٹنا وہی رازدانی ڈلی کی ایساہین باگ میں جہاں پر لوگوں سے سمجھو تھے کہ وارتہ لاب چل رہی تھی لیکن باقی کے علاقوں میں دوسری اور ہی رنڈیتی پک رہی تھی آخر کار رازدانی ڈلی کا اب جمہ دار کون کیوں کی جو وپکس کے نیتا تھے وہ لگاتار این پی آر اور سی اے کا ویروت بھی کر رہے تھے لیکن جس پرکار اب دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کے بعد میں وپکس کے نیتا بھی اب چپ ہو چکے اور لگاتار وہ بھی اب سی اے اور این پی آر کے سمرتن میں آ چکے سب سے پہلے بات کریں پرومیریس کی پرموغ سونیا گاندھی کی جو روپ سونیا خان سے بھی پرسیدی پا چکی ہے ان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ رازدانی ڈلی کے اندر گرہ منتری امیٹ سا اور سی ایم اروین کیدریوال جلد سے جلد آرمی کو تینات کرے اور دلی پولیس کو بھی پوری طرح سے ادھکار دے کہ وہ ایکشن لے رازدانی ڈلی کے اندر شاہین باگ کے اندر ہو رہے ہیں پردرسن پر وہیں ادھو تھاکرے کا بھی بیان سامنے آ رہا ہے کہ رازدانی ڈلی کے اندر اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں پردرسن کاری تو انہیں کڑا جباد دیا جائے اور ان پر کاروائی بھی کی جائے دوسری طرح اسو دین اووے سی کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ دلی کے اندر اگر امن اور چانتی کیدریوال اور گرہ منتری چاہتے ہیں تو دلی کے اندر آرمی کو ہی تینات کرے دوسری طرح ایم این اینکس پارٹی کے نیتہ راج تھاکرے کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کی جس پرکار وپکش کی پارٹی اور وپکش کی نیتہ جو بھرانتیا پہلا رہے تھے این پی آر سی اے اور این آر سی کو لے کر اب وہی سمرتھن میں آ چکے کیونکہ رازدانی ڈلی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ساہین باگ کے اندر سب سے زیادہ مسلم سمودائے کی میلہ ہی ویروت کر رہی ہے وہیں ساہین باگ کے اندر بھی اب دھیرے دھیرے لوگوں کی سنکھیا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف اجیت ڈوبھال بھی رازدانی ڈلی کا لگاتار بھرمن بھی کر رہے اور ہر جگہ پر وہ پرتال بھی کر رہے کہ آخر کار ان کا جمع دار کون ہے کیونکہ ایک سارک نام کے ویکتی کو بھی دلی پولیس کے دوارہ پکڑا گیا ہے اور لگاتار ان سے پوچھتاس بھی کی جا رہی ہے دوسری طرف گرہ منتری امیر ساہ کینڈری منتری ڈوبھال اور سی ایم اروین کیدریوال کی تین بار ایمرجنسی وہ بھی پانچ گھنٹوں کے اندر بیٹھے گئی اور بیٹھے کے بعد میں اجیت ڈوبھال نے اپنی ریپورٹ پیس کی اور آج آئی کورٹ نے بھی رازدانی ڈلی کے اندر سی آئین باغ کو لے کر فٹکار لگا دی اور ان پی آر کو سمرتن دینے کی بات بھی کئی وہ آئی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ڈلی کے اندر جل سے جل ان پی آر اور سی اے کو لاغو کیا جائے اور کہ اندر کی سرکار بھی اس پر دھیان دے وہیں رازدانی ڈلی کو پونڈ راجے کا درجہ نئی ہونے کے کارڑا پر گرہ منتری امیت سا بھی اب ایکشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری طرح مہاراشت راجنیتی کے اندر بڑی کھلبلی بھی مچ چکی ہے اور رازدانی ڈلی کی طرح ہی مہاراشترا میں بھی اب ویروت شروع ہو چکا ہے سی اے اور ان پی آر کو لے کر کیونکہ ادھو تھاکرے اب دیرے دیرے بھاجبہ کی بنائی ہوئی رن نیتی کے ان پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے گرہ منتری امیت سا اور پی اے موڈی کے ساتھ اور سونیا گاندی سے ملاقات کے بعد میں تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھو تھاکرے کے اور ادھو تھاکرے کا مانا ہے کہ سی اے اور ان پی آر سے لوگوں کو ڈلنے کی کوئی جرورت نہیں ہے اور جل سے جل سی اے اور ان پی آر کو لگو کرے وہ سبھی راجیوں کے اندر کیونکہ مہاراشترا کے اندر سی اے اور ان پی آر کو لگو کرنے پر پوری طرح وارتہ لاب سفل ہو چکے اور ابھی جل سے جل سی اے اور ان پی آر کو لگو کر لیا جائے گا ویہاں ہمیت سا اور منتری ہمیت سا اور پی اے موڈی نے آسواسن بھی دیا ادھو تھاکرے کو کی جب بھی آپ کہیں گے اسی سطح میں ہی مہاراشترا کے اندر ان پی آر اور سی اے کو لگو کر لیا جائے گا ویہاں ان کے چچرے بھائی راج تھاکرے ایمننس پارٹی کے پرمک نیتا ان کا بھی بیان آیا کی ان کے پتا جی بالا صاحب تھاکرے نے راشتوادی پارٹی سینہ بنائی تھی اور انہوں نے طالبان کی طرح ہی ایک اعلان کیا تھا کہ وہ ہمیت سا راشتوادی پارٹی اور ہندو تھو کے نام پر چناو اور آگے بھی لڑے گی لیکن ادھو تھاکرے نے سی اے پرد کی کرسی کے پانے کے لالچ میں بی جی پی کے ساتھ گھٹ بندن توڑ دیا اور ماہ اکھاری کی بنی سرکار کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ گھٹ بندن کر لیا وہیں اب این آر سی سی اے اور ان پی آر کو جیسے ہی کے اندر کی سرکار راج سبا اور لوگ سبا میں بل کو پاریت کر کے سامنے آیا تو وہ انہوں نے لاغو کرنے سے منع کر دیا وہیں کیرل راجے کے اندر سی اے اور ان پی آر کو لاغو نہیں کرنے کے ویروت میں ویدان سبا کے اندر بل اور ایکٹ کو بھی پاریت کیا گیا کہ کیرل راجے کے اندر ان سی آر اور سی اے لاغو نہیں کیا جائے گا لیکن جس پرکار ساہین باغ اور مہاراشتہ راجے کے اندر اتفاد مچا ہوا ہے سی اے اور ان پی آر کو لے کر انہوں کو پولیس دوارا ہدایت بھی دی جاری ہے وہیں ساہین باغ کی ہوئی پتنا کے بعد میں کافی زیادہ لوگوں کو چنتا بھی ہو رہی ہے ان سی آر اور سی سی آر پی کو لے کر اور جل سے جل ان پی آر اور سی اے اور ان آر سی کو ہر ایک راجے کے اندر لاغو کرنے کی بھی بات چل رہی ہے کیونکہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ آئی کورٹ نے بیان باجی اور آئی کورٹ نے سخت کاروائی کرنے کی اندردیس بھی دے دی ہے رازدانی دلی کے اندر کی اگر کہیں پر بھی پردرشن کاری پردرشن کرتا ہوا دکھائی دے تو اسے جل سے جل پکڑا جائے اور گولی بھی چلائی جائے وہیں دلی کے اندر اب سانتی کا ماؤل بھی بنا ہوا ہے لیکن دوسری طرف ہر ایک چھتر سے بولی وڈ سے لگا کر عام آدمی تک گصہ ہی گصہ نظر آرہا ہے ساہین باغ اور ان پی آر سی اے کو لے کر کیونکہ جس پرکار ساہین باغ کے اندر لوگ سانتی پوروک پردرشن کر رہی تھے اور وہاں پر دھلنے پر بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف ان کے ہی نیچے اور ناک کی نیچے سے دوسری رڑنیتی پنپ رہی تھی وہیں بیان یہ بھی سامنے آرہا ہے کہ وپکس کی پارٹیوں کا بھی اس کے اندر بڑا ہاتھ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ جو بڑکا بھاسند دے رہے تھے اور بیان باجی بھی کر رہے تھے کپیل مصرہ کو لے کر بھی بڑی خبر سامنے آئی گی اب جل سے جل انہیں بھی کاروائی کی جائے گی اور انہیں پکڑا لیا بھی جائے گا کیونکہ وہ لگاتار اس کے ویرود میں بیان باجی بھی کر رہی ہے جس کے چلتے لوگ کافی ناراج بھی نظر آرہے ہیں لیکن مہاراشت راجے کے اندر انپی آر سی اے کو لے کر کانگریس پرموکھ سونیا گاندی نے بھی سمرتن دینے کی بات کئی تو کانگریس کے اندر پوری مرچی لگ گئی مہاراشت راجے کے اندر کانگریس کے نیتا دیواری کا بیان سامنے آیا کہ اگر ادھو سرکار مہاراشت رہ میں انپی آر سی اے اور انہار سی کو لگو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ایک بار سے پھر اس ایکٹ پر بفرنگ کر لے اور سوچ وچار کری آگے کی بات رکھے انہی تھا ماہ آخاری کی بنی سرکار پارٹیوں کے ساتھ گھٹ بندن بھی توڑ دے گی اور توڑ بھی سکتی ہے کیونکہ سرد پوار کے بیان کے بعد مہاراشت راج جنیتی کے اندر بڑی کھلبلی بھی مچی ہوئی ہے جس کے چلتے راج تھاگرے کا اعلان بھی ہو چکا ہے ادھو تھاگرے دھیرے دھیرے پھر باجبہ کے ساتھ گھٹ بندن کریں گے کیونکہ ساتھ مارچ کو ادھو تھاگرے آیودیا کے رام مندر درسل کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں سے بڑا اعلان ہونے کی سمباؤنا بھی جتائی جا رہی ہے مہاراشت راجیے کے اندر دوسری طرح مہاراشت راجیے کے لوگ بھی اس کے سمرتن میں آ چکے ہیں خوش نظر آ رہی ہے ادھو تھاگرے سے کیوں کہ ادھو کی سرکار اور شیوشینہ کے راج نیتہ دھیرے دھیرے سنجے راؤت کا بھی بیان سامنے آیا کہ ان پی آر کو بھی لاغو کیا جائے گا لیکن سرد پوار اور کانگریس کا ماننا ہے کہ انہوں نے اس کے ویرود میں ہی پارٹی سے گھٹ بندن کیا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے سرد پوار اور آدیتی تھاگرے کی رن نیتی سمجھ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخر انہوں نے گھٹ بندن بھاج با سے کیوں توڑا دوسری طرف جو ویپکش کی نیتہ انسی آر اور سی اے اور امیساہ کا ویرود کر رہے ہیں انہیں بھی لتڑا جا رہا ہے پارٹیوں کے دوارہ اور یوگی آدیتی نات کا بھی اعلان ہو چکا ہے ہر ایک راجے میں کی وہ اتر پردیس کی راج نیتی کی طرح ہی ڈنڈا چلائے تب ہی جا کر سی اے اور ان پی آر کو مانا جائے گا ہر ایک راجے کے اندر اور جو اس کا پردرشن اور ویرود کر رہے ہیں انہیں بھی ٹاپ سیگریٹ کی طرح ہی چکنا کیا جائے وہیں آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر دیں اور گراؤنڈ ریپورٹ کے ساتھ میں تھے ہمارے سریس پوار اور ان کے ساتھ میں سواد داتا رنویر سنگ جس نے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دی اور آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر جنور کر رہے تاکہ ہم آپ کے لئے صحیح لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آتے رہے ہیں ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد وندے ماترم جہن جہ بھارت